شاہ محمود قراشی صاحب thank you very much for your time السلام علیکم وارکم السلام قراشی صاحب ابھی آپ سے قدر پہلے تقریمت تین گھنٹے پہلے وزیر آدم صاحب نے سپیچ کی جس میں یہ امپریشن دیا کہ حکومت کو خطرہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم گئے تو آپ بھی جائیں گے اپوزیشن سے کہا اور پھر آپ بھول جائیے کہ ہماری لائف ٹائم میں الیکشنز ہوں گے حکومت وہ کس سے خطرہ ہے آپ کے خیال میں being a active and senior political worker میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شاہ محمود قراشی صاحب دیکھیں وزیر آدم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ایک طرف وہ فرماتے ہیں کہ امیدی حکومت مضبوط ہے آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں ہم جمعوریت مضبوط ہے ہمیں کوئی ہی رہا ہمیں مکمل تعاون ہے سب اداروں کا تعاون حاصل ہے دوسرے طرف کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے پھر اگر سازش کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے آپ ملک کے وزیر آدم ہیں چیز اگزیکٹیف ہیں جو سازش کر رہے ہیں ان لوگوں کو بے لکاب کیجئے اور ان کو بے لکاب کرنے کے بعد آپ جمعوریت قوتوں سے مدد مانگئے اور جمعوریت قوت ہے آپ کا ساتھ دیں گی اب یہ کبھی دائیں کبھی بائیں بات کرتے ہیں باک لارڈ کا شکار ہیں ناکامیاں ان کو اب دکھائی دے رہی ہیں اور حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بہرانی کیفیت میں ہیں اور وزیر آدم ہاؤس آپ ذرا پتہ تو کیجئے صرف حلقہ نمبر ایک سو اٹھالیس کے لوگوں کو دعوت دی جارہی ہے اپنے بیٹے کو قومی اسیمبلی کا منتخب کرنے کے لیے میمبر بنانے کے لیے پچھلے چند دنوں میں کرون روپے کی گرانٹ دی گئی ہے ناکریاں بانٹ رہے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے انتظامیاں استعمال کر رہے ہیں سرکٹ آس استعمال کر رہے ہیں سرکاری گاڑیاں پیٹرل استعمال کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں خدا رہا ان کو سمجھائیے یہ کیا کر رہے ہیں اپنی سازشوں کی بات کر رہے ہیں سازش کوئی نہیں کر رہا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ان کی ناکامی ہے جو ان کے سامنے آ رہی ہیں اور لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے ان کی بیٹ گورننس اور ان کی کرپشن سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان پر اور قریشید آپ ذرا یہ یہ ڈیریکٹی لیلیٹڈ تو نہیں ہے ٹاپکس ہے لیکن آپ اس پر فرما دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ذرداری صاحب کہ اس وقت پاکستان میں عدم موجودگی کا سبب کیا ہے گلانی صاحب نے اسی سپیچ میں یہ بھی کہا کہ چونکہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ پاکستان کے کسی اسپطال میں ایڈمیٹ نہیں ہو سکتے تھے اس لیے دبائی گئے ہیں آپ کے خیال میں بھی اسی لیے دبائی گئے ہیں یا کچھ اور وجہ ہے دیکھیں یہاں بھی تضادات ہیں کبھی فرماتے ہیں کہ وہ روٹین چکاپ کے لیے گئے ہیں ابھی تک سچی بات ہے پوری قوم کو نہیں پتا کہ ان کو خدا کرے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو سلامتی دے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کو تکلیف کیا ہے کس مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو باہر کیوں لے جائے گیا یہ بتائیے ملک کے صدر کے سلامتی کا خطرہ ہے پاکستان کے اسپطالوں میں تو عام شہری کہاں جائے گا بتائیے ٹھیک ہے لیکن آپ بھی چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں مطلب آپ کی کچھ بات کی آپ کا کوئی انداز آئے کہ وہ کس بیماری مبتلا ہیں خدا نہ خاصتا یہ کیا معاملہ ہے کورشی صاحب یہ بیماری میرے جانے کے بعد لاحق ہوئی ہے آپ نے جانے کے بعد ہوئی ہے بیماری جا اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں کورشی صاحب اس کو کہتے ہیں اپنے سائے سے گھبرانا اپنے سائے سے گھبرانا تو یہ اور اس بیماری کا سبب کیا ہے کورشی صاحب تو شیشے میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا اکس دکھائی دیتا ہے تو اس اکس کو دیکھ کے گھبرانے کی کیا بات ہے وہ اکس ہو سکتا ہے بیانا کو تب ہی گھبران ہو رہی ہو آخری سوال ہے آپ سے یہ چونکہ اب درداری صاحب اب غیر ارلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اپوزیشنی مطالبہ کر رہی ہے یہ بتا دیجئے کورشی صاحب آپ کو اور آپ کی پارٹی کو پیزنٹ ناصف علی درداری صاحب کی زیرہ نگرانی اگر الیکشنز ہو تو وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں دیکھئے اگر وہ صدر کا روپ اپناتے تو وہ ایک آئینی اور منتخف صدر تھے ٹھیک ہے اور خین اب اگر وہ ایوان صدر کو پارٹی معاملات میں مداخلت کریں گے اور جس فقط آپ دیکھیں نا جس فقط جس طرح وزیراعظم مداخلت کر رہے ہیں ایک زمنی الیکشن میں جس طرح صدر اپنی پارٹی کو پروجیکٹ کرنے کے لئے کریں گے تو تحریک انصاف کو چھوڑیے کیا نوملی کو وہ انتخاب منظور ہوگا کیا جماعت اسلامی کو منظور ہوگا کیا دیگر آپ کو قبول ہوگا جی آپ کو قبول ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ یہ رہا تو مشکلات ہوں گی مشکلات ہوں بہت بہت شکریہ شام حمود پریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ